بڑی عجیب کہانیہ لکھی ہے فرماتے ہیں کہ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک دہاتی نوجوان آ گیا اس کا تعلق دہات سے تھا تعلیم بھی نہیں تھی کچھ ایسی تربیت بھی نہیں تھی مگر بادشاہ کے دربار میں آ کے جب خدمت پہ لگا تو اس نے اتنی اچھی خدمت کرنی شروع کی کہ تھوڑے دنوں میں بادشاہ کی آنکھوں میں بڑا درجہ پا گیا بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا اب جو پہلے سے مقربین تھے نا وہ بہت جیلس ہوتے تھے ہم بڑے خاندانوں والے اور بڑی عقل سمجھ والے تعلیم والے ہم بادشاہ کے مشیر تھے یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دہات سے اٹھ کے کہ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑتی ہے چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ سے موقع ملنے پہ بات کریں گے انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت جو محبت کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں اٹھتی حسب میں ہم اچھے نصب میں ہم اچھے مال میں ہم اچھے عقل میں ہم اچھے لیکن محبت کی نظر اس کو جو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل رہی تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا اب بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا کاشیں بنوائیں اور کاشیں ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اعتراض کرنے والے تھے اور ایاز بھی وہیں بیٹھا تھا تو جس جس کو وہ کاش ملی اس نے موں میں ڈالا تھو تھو بادشاہ سلامت بڑا بہت کڑوا توبہ توبہ بہت کڑوا سب نے اپنے موں سے وہ فل نکال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا ہے تو بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ ایاز یہ کاش میٹی ہے جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوی کھاتے کیوں جا رہے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں عمر بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا آج کڑوی بھی مل گئی تو واپس کیسے کروں کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی کہ جس پروردگار کی نعمتوں سے ساری زندگی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی بھی آ جائے تو ہم پھر شکوا کیوں کرتے ہیں اب بادشاہ نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ جو بہت اتراز کرنے والے تھے نا ان کے سامنے کوئی اور ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ ذرا ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو ایک دن بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی آج میں تم سب کی اکل کا امتحان لوں گا تمہارا آئی کیو لیول دیکھوں گا کیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے اب جب بتا دیا تو سب بڑے محتاط ہو گئے بادشاہ نے ایک موٹا سارا ہیرہ دکھایا دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے کتنا چمکرار ہے اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ دیا اور پہلے کو کہا کہ جی لیے ذرا ہیرہ جو ہے توڑ کے ڈکھاؤ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ نے ہم سے امتحان لینے ہے ہماری سمجھ داری کا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرہ تو بہت قیمتی ہے اتنے کیرٹ کا اور بالکل بے عیب ہے کوئی فلا نہیں فلا لیس ہے لہٰذا اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے بادشاہ مسکر آیا کہنے لگا ہاں بہت اچھا تو وہ سمجھا کہ بھئی میں نے بادشاہ کو کنونس کر دیا چنانچہ دوسرے کو دیا اس نے بیچی قسم کی لوجک تیسرے کو دیا اس نے بھی لوجک جتنے اعتراض کرنے والے تھے سب کو ہیرہ ہتھوڑا دیتے رہے وہ یہی لوجک دیتے رہے اور معذرت کرتے رہے حتیٰ کہ بادشاہ نے وہ ہیرہ ایاز کے ہاتھ میں پکرایا جب ایاز کو کہا ایاز اسے توڑو ایاز نے اس کو نیچے فرش پر رکھا دے کے مارا ہتھوڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اب جب اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو وہ تو سارے خوش ہو گئے آج اس کا گوارپن کھلا اس کی جہالت کھلی بے وکوف کیا پتہ اس کو یہ کتنی قیمتی چیز تھی تو وہ ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ آج تو بادشاہ اس کو دکہ دے دے گا دربار سے تو جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ایاز تو نے ہیرے کے ٹکڑے کر لی ہے اتنے قیمتی ہیرے کے تو ایاز نے آگے سے سمپل سا آنسر دیا کہ بادشاہ سلامت آپ نے مجھے حکم دیا تھا ہیرے کو توڑ دو اب میرے سامنے دو آپشن تھی یا تو اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا یا پھر میں انکار کرتا تو آپ کے حکم کو توڑ دیتا میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا لہٰذا اس کو کم قیمت سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا میں نے ہیرے کو توڑ دیا ہے تو بھئی جتنا ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام تھا کاش ہم بندوں کی دل میں ترودگار کے حکم کا ایسا احترام آ جاتا ہے ہم خواہشوں کو توڑ دیں تمناوں کو توڑ دیں اپنی امیدوں کو توڑ دیں ہم کبھی بھی حکم خدا کو نہ توڑیں تیسرا واقعہ لکھا کہ ایک دن ایک موت رس جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو آپ کا زیادہ ہے نا چہیتہ ایاز ہمیں لگتا ہے کہ یہ خزانے سے چیزیں چڑھاتا ہے ہمیں تو شک ہے بادشاہ نے پوچھا کیسے ہے اس نے کہا جی ایک جگہ کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اس نے اور یہ صبح و شام اس کلوزٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور تالہ لگا کے اچھا بھی اپنے پاس رکھتا ہے جا بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا تو بادشاہ سلامت ہمیں تو پک کا شک ہے کہ آپ کے خزانے سے اس نے قیمتی جیلیں چڑھا کے رکھی ہیں اور یہ صبح و شام دیکھتا ہے بادشاہ نے اسی وقت ایاز کو بلوا لیا لوگوں کے سامنے پوچھا ایاز تمہاری کوئی کلوزٹ ہے ایسی جی تالہ لگا کے رکھتے ہو جی صبح و شام کھول کے دیکھتے بھی ہو جی لاؤ چاوی اس کی ایاز نے چاوی نکال کے دے دی بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کلوزٹ میں جو کچھ پڑا ہے سب اٹھا گئے کہ لے کیا ہوں اب جب وہ گیا تو ایاز تو مطمئن کھڑا رہا مگر موترِ ذیب بڑے خوش ہوئے آج پکڑا گیا آج سمجھ لگے گی بادشاہ کو یہ کیسا بددیانت انسان تھوڑی دیر گدری تو جو گیا تھا وہ تالہ کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک پرانا سا لباس ہے اور ایک پرانا سا جوتہ رکھا ہوں اور کچھ بھی نہیں بڑا حیران ہوا اس کو یہ صبح بھی دیکھتا ہے شام بھی دیکھتا ہے وہ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ سلامت کلوزٹ میں یہ دو چیزیں تھی بادشاہ نے کہا ایاز بس یہی کچھ تھا جی یہی تھا ایاز یہ تو اتنی قیمتی نہیں کہ تم ان کو تالے میں رکھو اور صبح و شام اس کو جا جا کے دیکھو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے لئے قیمتی ہے پوچھا کیوں کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میں دہاتی شاہ لڑکا تھا یہ تہبند ماندی تھی یہ کرتہ پہنا تھا یہ جوتہ پہنا ہوا تھا میں نے اس کو اپنے لئے پریزرو کر کے رکھ لیا اب روز صبح اور شام میں دروازہ کھولتا ہوں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ایاز بادشاہ کے احسانات کو مت پھولنا تمہیں جو اس نے رتبہ دیا تمہاری عوقات تو یہ تھی تمہاری عوقات یہ تھی میں صبح بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں میں شام بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں مولانا لکھتے ہیں کاش کہ یہ صفت اللہ ہمیں بھی عطا فرماتا ہے ہم بھی اپنے ابتدا کو دیکھتے کیا حال تھا کیا ہماری عوقات تھی اور آج اللہ نے اپنی رحمتوں سے نعمتوں سے برکتوں سے کس طرح ہمیں مالا مال کر دیا ہم بھی اپنی بنیاد کو یاد رکھتے ہیں تو اگر ایک دنیا کا غلام اپنے مالک کے حکم کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے تو ہم تو اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں غلام سے بھی ایک درجہ نیچے ہم تو اللہ کی ملک ہیں مغلوق ہیں اس کی لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ حربالعزت کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھیں ہمیشہ خیال رکھیں کہ حکم خدا کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے